اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ وسلم وتسلیما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ہم پسلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ حج کے زمانے میں اور عمرے کے زمانے میں مکہ کے قبائل کو اسلام کی تعلیم دعوت دیا کرتے تھے اور قبول کرنے والے قبول کرتے اور نہ قبول کرنے والے انگار کرتے تو کچھ قبول کرنے والوں کی داستانیں ہم نے لاس ٹائم سنی امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس اللہ کی رسول تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا ان میں سے چند کے نام انہوں نے ہمیں یوں بتائے کہ ایک کا نام تھا بن عامر بن ساعسہ ایک کا نام تھا محارب بن خصفہ کہ اس طرح قبیلہ فزارہ قبیلہ غسان مرہ حنیفہ سلیم عبس بن نصر بن البکہ کلب حارث بن کعب عذرہ حضارمہ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا سیزنہ تھا تو آپ قبائل کو اپروش کرتے تو ان قبائل کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان سب کو ایک ہی سال میں اپروش کیا آپ نے ان کو ایک طویل مدت میں اپروش کیا کچھ کو بار بار بھی اپروش کیا تو اس سلسلے میں ایک واقعہ جو علماء اپنی کتابوں میں سیرت کی لکھتے ہیں وہ ہے قبیلہ عامر بن ساعسہ کا واقعہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا تو ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بحیرہ بن فراس تو اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین پر بیعت کر لیں اور پھر اللہ آپ کو ان پر غلبہ دے تو کیا آپ کے بعد سرداری ہمارے پاس ہوگی آپ نے فرمایا کہ سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جہاں چاہے رکھے جسے چاہے دے اس پر اس شک نے کہا کہ خوب ہے کہ آپ کے لئے ہم تمام عرب سے دشمنی مولنے اور اللہ آپ کو عزت دے اور غلبہ دے اور سردار کوئی اور بن جائے ہمیں تو ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں تو غرض انہوں نے کھلے الفاظ میں انکار کر دیا اس کے بعد جب یہ قبیلہ اپنے علاقے میں واپس گیا تو ایک بڑا آدمی تھا جو اپنے بڑھاپی کی وجہ سے حج میں شرکت نہ کر سکا ہوگا جب انہوں نے یہ سارا ماجرہ اس کو سنایا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی تمہارے پاس قریش کے قاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان نایا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے اور اس نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اپنے ہاتھ سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا خدا کی قسم بنو عامر کیا اس غلطی کی کوئی تلافی ہے کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ تم اس غلطی کی تلافی کر سکو تم نے ایک بہت بڑی اپورٹینٹی لوز کی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا یقینا وہ شخص حق پر ہے پتہ نہیں تم لوگ کی عقلیں کہاں چلی گئی تھی تو غرض بہرحل وہ بڑا بہت نادب ہوا تو یہ ایک واقعہ ہے ان قبائل میں سے قبیلے کا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت واللبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رکھ کیا اسی طرح علما بنو حنیفہ قبیلے کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دیرے پر تشریف لے گئے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں پہلے کسی نے نہ دیا اسی ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قلب کے پاس بھی گئے اور اس قبیلے کی ایک شاق بنو عبداللہ جو بنو بنی قلب کی ایک شاق تھی بنو عبداللہ وہ حج کے لئے آئی بھی تھی تو آپ نے اس شاق کو اپروچ کیا اور ان کو اللہ کے اس دین کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا تو باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے جد عالی کا نام بہت اچھا رکھا تھا لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا تو نبوت کے چوتھے سال سے آپ نے یہ کابشیں جاری رکھیں کہ مختلف قبائلوں کو اپروچ کرتے اور مختلف قبائل پر اسلام پیش کرتے اور بہت سارے قبول نہ کرتے لیکن آپ اپنا کام جاری رکھتے تو اس چھوٹے سے لیکچر میں ہم نے چند قبیلوں کو وہاں ذکر کرنا اور جمع کرنا شروع کیا تاکہ ہمیں سیرت کے اس پہلو سے سبق ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل جد و جہد کرتے رہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے اللہ کے دین پر کام کرتے رہے اور انہوں نے دل برداشتگی نہ کی اسی لئے اگر ہمیں بھی دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے مثال کے ذور پر نوکری کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی دنیا بھی مسئلہ ہو گئے ہمیں کنسسٹینٹلی اور یا کوئی ریسرچ کا کاب کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہمیں کنسسٹینٹلی اس پہ ورگ کرنا چاہئے ایونچولی اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے اور اللہ اس میں کچھ اچھائی پیدا کر دیتا ہے یا اگر اس کام میں کوئی برائی ہو تو اس برائی کو ہم سے دور کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالی کنسسٹینٹلی کو پسند کرتا ہے اور کنسٹینٹلی کسی کام کے کرتے رہنے کو پسند فرماتا ہے اچھے کام کو کیونکہ اسلام جو ہے وہ اچھائی پھیلانے کا نام ہے نہ کہ برائی قوام کرنے کا نام ہے اسلام تو اپنے اہد کو پورا کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی بات کرو تو اس کو پورا کرو اسی طرح اسلام عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کے بھی سبق دیتا ہے کہ دیکھو اچھائیوں کو پھیلاؤ اور اس کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائیوں سے ایک دوسرے کو رکو اور برائیوں کو رکو اللہم صلح علیہ سیدنا محمد